اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائرہ گلزار ویلکم بیک ٹو می شینل آج ہم بنائیں گے سب کا فیورٹ بریک فورس جو کہ بہت ہی ایزی ہے فرنس ٹوست یہ کلاسک ٹوست بنانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں دھیان میں رکھنی ہیں جس سے یہ بلکل پرفیکٹ بنیں گے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں فرنس ٹوست بنانے کے لیے کونسی چیزیں چاہیے ہم دو ایگز لیں گے ون فورت کپ ملک جائے گا اس میں ون ٹیبر سپون شگر جائے گی ون فورٹی سپون دارچینی کا پاورڈر ایٹ کریں گے اور ساتھ میں ہمیشہ یہ بٹر اور کچھ وائٹ بریڈ کے سلائسیز تو چلیں اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برتن میں ہم انڈوں کو توڑ لیتے ہیں برتن آپ نے تھوڑا بڑا لینا ہے مینزوس کی چھوڑائی زیادہ ہونی چاہیے جب بریڈ کو ڈپ کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی انڈوں کو توڑ لیں گے اور اچھے سے پھینٹ لینا ہے آپ نے کسی بھی چمت یا ویسکی مدد سے ان کو پھینٹ لیں گے اور پھر اس میں دوسری چیزیں ایٹ کریں گے ایگز میں روم ٹمپریشر ملک ایٹ کریں گے سارے انگریڈنٹس ہوئے ہیں وہ روم ٹمپریشر استعمال کریں اب اس میں ہم دارچینی کا پاورڈر ایٹ کریں گے آپ اس کی جگہ ونیل ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں چینی ایٹ کریں گے اور ایک چھٹکی نمک اب ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ چینی کھول جائے اور ساری چیزیں ویل کمبائن ہو جائے ہمارا لیکوڈ مکسر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اپنے ٹوست کو ٹرائے کرنے کی طرف چلتے ہیں اب ہم ایک نون سٹک پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ بٹر بٹر جب بھی آپ دالیں تھوڑا سا آئل ضرور ایڈ کیا کریں اس سے آپ کا بٹر جو ہے وہ برن نہیں ہوگا جیسے ہی بٹر جو ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے اس میں ہم اپنے ٹوست کو ڈال کے فرائے کریں گے ٹوست کو فرائے کرنے کے لیے آنچو ہے وہ آپ نے میٹیم رکھنی ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں اور سلو بھی نہیں اب ہم نے جو مکسچر ہے اس میں بریڈ کو ڈپ کرنا ہے آپ اس کے جگہ برونڈ بریڈ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بہت زیادہ آپ نے ڈپ نہیں کرنا بس ہلکا سا ایک دفعہ دونوں سائٹ سے ڈپ کریں گے اور پین میں ڈال دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد فوراں سے آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے اور نہ ہی اوپر سے پریس کرنا اس سے وہ چپک جائے گا دو منٹ بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری طرف سے بھی دو سے تین منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے آپ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا پرفیکٹلی یہ کوک ہو گیا ایک سائٹ سے اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی ہم جب تک اچھا سا کلر آ جاتا ہے تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے اسی طرح دوسرے ٹوست بھی بنا لیں گے یہ بہت ہی قوک اور ایزی ریسیپی ہے اس کو بنائیں تو پکس میرے ساتھ انسٹرگرام پر ضرور شیئر کریں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے اس ریسیپی کو بنائیں فیملی کے ساتھ انچوائے کریں ایسے بھی پلین بھی کھائے جا سکتے ہیں لیکن اگر مزید ٹوپنگز ایڈ کریں گے تو اس کا فلیور اور بھڑ جائے گا اوپر سے میں شہد ڈال رہی ہوں آپ کو اگر پسند ہے تو ایڈ کریں اس کا فلیور بہت ہی امیزنگ آتا ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا دونوں سائٹ سے بڑے پرفیکٹلی یہ بنے ہیں اور آپ ساتھ میں کچھ فروٹس جو ہیں اس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اچھے سی لک کے لیے اوپر سے تھوڑی سی پاورڈر شگر جو ہے وہ چھڑک دیں گے اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور فیڈبیک مجھے دینا مت بھولیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت حیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ